اسلام علیکم جی ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے سانیہ مرزا جی گوہ میں دوسری شادی کرنے جا رہی ہیں ویڈیو میں نظر آنے والا بلا کس کا ہے اور کس کے ساتھ یہ دوسری شادی ہونے جا رہی ہے سانیہ مرزا کی ویڈیو اور تصاویت ہر طرف وائرل ہو چکی ہیں اور انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر دیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ اوضائی ہوتی ہے سانیہ مرزا نے جب سے دوسری شادی کا ہنٹ دیا ہے وہ اس وقت خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں ہر ایک کی نظر ان پر ٹکی ہوئی ہے اس وقت جی سانیہ مرزا کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں ایک پول ویلا میں دیکھا جا سکتا ہے شویب جب سے سانیہ جاویز سے اپنی تیسری شادی کرتے ہیں اس کے بعد سے سانیہ مرزا خبروں میں ہے سانیہ مرزا کی لوگ تعریف کر رہے ہیں ان کو بہتی گریس فور انداز میں آگے بڑھتے ہوئے لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور جس طرح سے چھوڑ پن کا مظاہرہ کیا گیا سانیہ اور شویب کی جارے سے سانیہ نے اس کا بلکل اپوزٹ کیا اور بڑی گریس فولی ہر چیز کو ہینڈل کیا اور بلکل خاموش رہی ہیں تین مہینے تو وہ خاموش رہی ہیں لیکن عید کے فور انداز بات نہ صرف ایکٹیو ہو چکی ہیں سوشل میڈیا پر بلکہ انٹرویوز وغیرہ بھی دے رہی ہیں مختلف پروگرامز میں بھی جا رہی ہیں اور اب وہ کھل کے بات کر رہی ہیں اب ان کو سمجھ آگئی ہے کہ جب میری غلطی ہی نہیں ہے تو میں مو چھپا کے کیوں بیٹھی رہوں ہمارے معاشرے میں یہ کونسپٹ ہے یہ انڈیا پاکستان دونوں کا یہی حال ہے کہ جب کسی خاتون کی طلاق ہوتی ہے کھلا ہوتی ہے اس کے شوہر کو مو مارنے کی عادت ہے لڑکیوں کی لت لگی ہوئی ہے شادیوں کی لت لگی ہوئی ہے تو لوگ ہر طرح سے مورد الزام عورت پہ ہی سارا ملبہ ڈالتے ہیں اب وہ عورت چاہے جتنی مرضی مہنتی ہو چاہے وہ سانیہ مرزی ہو یا کوئی ایسی گھریلو عورت جو ہر وقت اپنے شوہر کی پاؤں کی جوتی بھی بنی ہوئی ہے تو بعض سے بھی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جی کوئی بھی غلطی ہوگی عورت نے ایکسپٹ کرنا ہے اس کے میاں کو مو مارنے کی عادت ہے تو پھر بھی ایکسپٹ کرنا ہے لیکن سانیہ مرزی نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا آپ کو سوچیں کہ پہلے ایک بندے نے غلطی کیے یعنی کہ پہلی شادی ہوئی تھی کوٹ میں کیس چل رہا تھا اور یہ کوٹ میں کیس تب شروع ہوتا ہے جب تو ہزار دس میں سانیہ مرزی کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے بہت اس بات پر ہنگامہ آرائی ہوئی سانیہ کی فیملی نے کہا کہ تم دوبارہ سے سوچو اس رشتے کے بارے میں کیا تم شادی کرنا چاہتی ہو شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ جی سمجھا دیا کہ وہ پہلی عورت پاگل تھی آئیشہ وہ میری غلطی تھی اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پھر ایک حق مہر لکھا جاتا ہے والدین کے خوشی کے لیے خیر یہ حق مہر والی باتیں ہوتی ہیں جو جنہوں نے مو مارنا ہوتا ہے جنہوں نے شادی کرنی ہوتی ہیں وہ کھیل کھیل ہی لیتے ہیں جس طرح سے یہ کھیل پچھلے تین سال سے جاری تھا تین سال پہلے ہی پتہ چل چکا تھا سانیہ کو وہ پاکستان بھی آئی تھی سیالکورٹ والدہ کو ساری ثبوت دکھائے تھے شوہر کی اور کوشش ہیں یہی ہوتی رہی کہ شوہر جو ہے سانا کا پیچھا چھوڑ دیں اب آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں دھوم مچی بھی تھی کہ سانا کا affair چل رہا ہے شوہر کے ساتھ تو آپ دیکھیں کیا سانا کے husband جو ex-husband تھے ان کو نہیں پتا ہوگا وہ جس طرح کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں وہ دنیا میں مو مارتی پھر رہی ہے ایک آئیسے بندے کے ساتھ جو پہلے سے شادی شدہ ہے تو معاملات چل رہے تھے وہ force کر رہے تھے کہ بھئی تم تیسری شادی تو میں کر لیتا ہوں تم دبائی میں رہنا سکون سے رہنا لیکن سانیا نے اس سے انکار کیا اب جی وہ سامنے آ گئی ہیں انہوں نے اپنا دماغ جو ہے وہ update کر لی ہے معاملات کے حساب سے کہ بھئی میری غلطی نہیں ہے میں کیوں چھپتی پھر ہوں وہ interview بھی دے رہی ہے بات بھی کر رہی ہے ان کی بہن باتیں بھی کر رہی ہے ہر چیز کو کھل کے جو ہے وہ سامنے رکھ رہی ہے اب ایک سانیا مرزا کی ایک ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے گوہ میں جہاں پر گوہ میں اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے جس کے بعد فانس کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ سانیا مرزا جو ہے وہ destination wedding کریں گی اور گوہ کو finalize کر رہی ہے شادی کا plan انہوں نے بنا لیا ہے یہ ایک ad shoot ہے جس میں سانیا مرزا modeling کر رہی ہے ایک قریبی دوست کا کہنا ہے کہ سانیا مرزا کو گوہ ہمیشہ سے بہت پسند رہا ہے اور دبائی کے بعد سانیا نے گوہ میں بھی ایک خوبصورت ولا خریدا ہوا ہے اب یہ ولا دوسری شادی کے لیے لیا گیا ہے ان کو gift کیا گیا ہے ان کا جو life partner ہونے جا رہا ہے definitely بھی انہوں نے بھی شادی کرنی ہے جوان جھان خاتون ہے اور جب ان کا ex husband شادیوں بھی شادیاں کرتا رہتا ہے تو ان کا بھی right ہے ان کی اپنی بہن نے دوسری شادی کی اور وہ بڑی کامیاب چل رہی ہے تو اب بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کو کس نے ولا دیا یا انہوں نے خود خرید ہے یا جو ان کے ہونے والے husband ہے انہوں نے gift کیا ہے لیکن دبائی والے مرزا house سے سانیا مرزا باہر نکلنا چاہتی ہیں کیونکہ وہاں پر بہت ساری یادیں ہیں پرانی جادیں پرانے شہر کی یادیں ان جادوں کو وہ اب ساتھ نہیں گھسیتنا چاہتی ہو سکتا ہے کہ وہ ولا جلد بیچ بھی دیں اور نیا گھر بھی خرید لیا جائے دبائی میں کیونکہ جب یادیں اچھی نہیں ہوتی تو ان جادوں کو ساتھ رکھنا نہیں چاہیے یہی کسی بڑے کا کال ہے تو سانیا مرزا کتنی جلدی اس سارے کے سارے معاملے سے نکلتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جو خوبصورت ولا اس وقت وائرل ہو رہا ہے وہ جنون بہت خوبصورت ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سانیا مرزا یہاں پر اپنی destination ویڈنگ کریں گے کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں کہ کیا عورت اس کو رائٹ نہیں ہے جب آدمی بچے عورت کے اوپر ڈال کے اگلی شادی کر کے نکل جاتا ہے تو کیا عورت بھی شادی کر سکتی ہے ہر چیز کو مینج کر سکتی ہے ضرور بتائیے گا آپ نے ایکسپیڈنس بھی شیئر کی ضرور کریں تاکہ باقی لوگوں کے لیے جو ہے آسانی ہو سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی دھوکہ دے دیتا ہے آپ کا پارٹنر تو آپ اس کو کس طرح سے حیدل کرتے ہیں see you in the next video جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرلی جو کیسے ہماری حاصلہ حضائی ہوتی ہے بائی بائی